سانتا فے نیو میکسیکو امریکہ کے شہر میں آج سے 140 سال پہلے بہت بڑا موجزہ ہوا تھا لوریتو چیپل میں ہونے والے اس موجزے کو دیکھنے کے لیے ہر سال دو لاکھ پچاس ہزار ظاہرین آتے ہیں اس چھوٹے سے گرجاگر کو جو چیز دوسرے تمام گرجاگروں سے منفرد بناتی ہے وہ اس گرجاگر کی موجزانہ سیڑیاں ہیں اس گرجاگر کی تعمیر 1898 میں ہوئی تھی جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سسٹر صاحبات نے محسوس کیا کہ کوائر کے لیے بنائی گئی 22 فٹ اونچی گیلری کے لیے سیڑھیوں کی کمی ہے سسٹر صاحبات نے بہت سے بڑھائی بلائے تاکہ وہ سیڑھی بنا سکیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ جگہ بہت کم ہے اور سیڑھی بنانا نہ ممکن ہے سسٹرز نے نو دن مقدس یوسف بڑھائی سے دعا کی تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے نوینے کے نوے دن ایک بڑھائی نے دروازے پر دستک دی کہ وہ سیڑھی بنانے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اس نے تن تنہا اس کام کو شروع کیا اور مکمل بھی کر دیا یہ ایک عجوبہ سے کم نہ تھا تین سو ساٹھ زاویے کے دو چکروں والی یہ سیڑھی بغیر کسی مرکزی سہارے کے تعمیر کی گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ساری سیڑھی کو بنانے کے لیے کوئی کیل اور گلو استعمال نہیں ہوئے جب کام مکمل ہو گیا تو یہ بڑھائی بن بتائے اور بغیر کوئی معافظہ وصول کی غائب ہو گیا بہت جلد شہر میں یہ افوا پھیلنے لگی کہ وہ بڑھائی جس نے یہ سیڑھی بنائی ہے کوئی اور نہیں بلکہ مقدس یوسف خود تھا جس کو یسو نے بیجا تھا تاکہ سسٹرز کی مدد کرے اس سیڑھی کو موجزانہ سیڑھی کہا جاتا ہے یہ چھوٹا سا گرجاگر اس موجزانہ سیڑھی کی وجہ سے ایک زیارتگاہ بن چکا ہے اس موجزانہ سیڑھی کی تعمیر میں تین بہت بڑے بید ہیں نمبر ایک یہ سیڑھی کس نے بنائی آج تک اس شخص کی شناخت نہیں ہو سکی نمبر دو آج تک کسی سائنستان انجینئر اور آرکیٹیکچر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ یہ سیڑھی بغیر کسی مرکزی سہارے کے کیسے کھڑی ہے نمبر تین لکڑی کہاں سے آئی جو لکڑی اس سیڑھی کے لئے استعمال کی گئی ہے وہ سارے علاقے میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہے ایک اور حیران کن بات اور ایمان کو مضبوط کرنے والی بات یہ ہے کہ سیڑھی کے تین تیس سٹیپس ہیں جو یہ سمسی کی عمر سے ملتے ہیں